اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹوٹی موٹی امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم پھر حاضر ہوں آپ ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں ویجیٹیبل پلاؤ یا سبزی والے چاول بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ بنانا بہت ہسان ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے جو اس میں انگریڈیاں سامال کر رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے پاس مڈا رہے ہیں تقریباً ایک پاؤ کے قریب لی ہیں اس کے بعد یہاں پہ پاس پیاز ہے یہ ہری پیاز ہے جو پتو ہوتی ہے یہ تقریباً میں نے دو عدد لی ہے اس کے بعد یہاں پہ پاس گاجر ہے یہ 중요한 لizo سے کاٹنا ہے تقریباً یہ بھی دو عدد ہیں اس کے بعد اسپائیسز میں میں یہاں پہ لسنہ دھ سکا پیسٹ کروں ہوں تقریباً ایک چمچ کے قریب اس کے بعد یہاں پہ پھر حریمیٹس کا پیسٹ ہے یہ میں ایک چمچ کے قریب کچھ کروں گا اگر آپ لوگ زیادہ پاسپیسی پسند کریں اگر آپ اپنے ساتھ سے زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نمک ہے یہ میں حضبتائی کا یوز کروں گا اس کے بعد یہاں اپنے پاس زیرہ ہے جو میں نے روز کر کے تیس لیا تھا یہ خوشبو کے لئے میں اٹھ کروں گا یہ اپشنال ہے اگر آپ لوگ چاہے تو اسے اٹھ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ چاول ہے یہ تقریباً دو گلاس کے قریب میں نے باسمتی چاول لی ہے آپ لوگ چاہے تو کوئی دوسرے بھی چاول یوز کر سکتے ہیں یہ انگریڈیاں ہیں سبجیں اگر ویجیٹیبل اگر آپ لوگ چاہے تو اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ شملہ میچ اور گو بھی یہ آپ کے اوپر اگر آپ لوگ چاہے تو ایٹ کر سکتے ہیں یہ ریسپی بنانا بہت ہی آسانا اور بہت ہی ایزی لیے آپ لوگ اس کو بہت جل تیار کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈو ہے تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے تو یہ ہمارے آج کی ریسپی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویڈیٹیبل پلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے جو ہے میں نے یہاں پہ کر لیا وائل گرم اس کے بعد جو ہے میں اس میں ڈالوں لسنہ دک کا پیسپ تاکے جو ہے اچھی طریقے سے ہمارے چابلوں میں اس کا ٹیس آجائے یہ آپ تقریبا نیشکمہ کی طریق دار سکتے ہیں یہ دو چکتے ہیں اس کو اچھی جائیں سے رہنے تاکے اس پیل مچی جائیں سے مٹ ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی خوشی کو آری ہے اس کی اب اس سے بات گیا میں نے جو پیاز کٹ کے رکھی تھی وہ ہم اس میں سامل کر جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاز ڈال جائیں اس میں اس کو ہم تقریبا دو سے تین منٹ پکیں گے تاکہ جو ہماری پیاز ہے یہ وائٹ والی یہ اچھی جائیں سے براؤن ہو جائے تاکہ جو پلاو کا جو رم ہو جائے وہ اچھی جائیں سے چابلوں میں آجائے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے میں نے اس میں ڈال جائے اب تقریبا ہم ایک سے دو منٹ ویٹ کریں گے تاکہ جو ہماری پیاز اچھی جائے سے لال ہو جائے یہ ریسپی بہت ہی آسان اور بہت جل جو ہے یہ چاول تیریٹی ہو جاتے ہیں آپ لوگ گھر میں ضرور ڈرائر کریں اور کمی سیکشن میں میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو اب ویٹ کرتے ہیں ہم ایک سے دو منٹ جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پیاز تھی تقریباً براؤن ہو چکی ہے تو اب باری اس میں دوسری چیزیں شامل کرنے کی تو یہاں پہ جو سب سے پہلے میں سوکا دھنیا سوری یہاں پہ جو وائٹ زیرہ پیس کے رکھا تھا وہ میں یہاں پہ ایٹ کر دوں گا تقریباً ہاپ چمٹ ڈالوں گا اگر یہ آپ چاہے تو یہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو نمک ڈالوں گا نمک تقریباً حضبے دائے کا اس میں شامل کروں گا میں اس کے بعد ہری میچ کا جو ہم نے پیز بنا کے رکھا تھا اگر آپ لوگ زیادہ سپائیسی پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں تقریباً جیٹ چمٹ کے قریب اس میں ڈالوں گا اب جو سپائیسز میں ڈال بھی ہیں اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ مسالو کا جو فلیور اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسی بھی آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسی بھی کیسی لگی تو اب باہر اس میں دوسری سبزیں ڈالنے کی یہاں پہ سب سے پہلے میں مٹا شامل کر دوں گا اس کے بعد جو ہے میں نے جو گاجر کاٹ کے رکھی تھی وہ میں اس میں ڈال دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو تقریباً ایک گلاس کے قریب میں اس میں پانی ڈالوں گا تاکہ ہماری سبزیں اچھی طرح سے گل جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ یہ ریسی بھی گھر میں ضرور ڈائر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی اب تقریباً دس سے بارہ منٹ ہم ویٹ کریں گے تاکہ ہماری سبزیں ہم نے جو ڈالیں اچھی طرح سے گل جائیں جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ویجیٹی بلٹی اچھی طرح سے پک چکے ہیں کلر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا اچھا ہے پانی بھی اس کا ہم نے تقریباً سکا لیا بچ اس کو ایک سے دو منٹ اور ہم بھونیں گے تاکہ جو ہے تھوڑی بہت جو کسر رہ گئی وہ اچھی طرح سے پک جائیں پھر ہم اس میں چاوال ایٹ کریں گے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے تو ویٹ کرتے ہیں ہمیں ایک سے دو منٹ پروس کے بعد ہم اس میں چاوال ایٹ کریں گے جی جاتا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو سبزیں ہوتی اچھی طرح سے بھون چکے ہیں کلر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت اچھا آئے تو آپ باری اس میں چاوال ایٹ کرنے کی تو سب سے پہلے میں اس میں تقریباً ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی شامل کروں گا تاکہ جو ہماری چاوال اچھی طرح سے پک جائیں یہ دیکھ سکتا ہے اب جو ہم اس میں چاوال ڈالیں گے چاوال آپ لوگ دوسرے جو اگر آپ ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال جاکتے ہیں یہ تقریباً میں نے دو گلاس کے قریب چاوال دیئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ریسپی بہت آسان ہے بنانا اور بہت جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ ضرور ڈائے کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیا چی لگتی ہیں اب جو ہم اس کو تقریباً پاس سے آٹھ مینٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری چاوال ہیں اچھی جیسے پک جائیں کچھے ہیں نارے اگر چاوالوں کو کلانے کے لئے پانی کی اور ضرور ہے تو آپ لوگ بعد میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم تقریباً پاس سے آٹھ مینٹ ویٹ کریں گے تاکہ ہماری چاوال جو اچھی جیسے پک جائیں جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری چاوالوں کو پھولا ہوں تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں پس ایک سے دو مینٹ ہم اس کو دم پر رکھیں گے پھر ہم دشاوٹ پر ملتے ہیں جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری چاوالوں کو تکریباً جیسے پک جائیں بہت مزدار بنے ہیں بہت آسان ہیں بنانا اور جٹ پٹ تیار ہوجاتے ہیں آپ لوگ گھر میں سے ضرور ٹرائے کرو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ ہماری ریسیپی اچھی لگی اگر آپ ہماری چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہے تو آپ اس کا نوٹیفیکشن مل سکے تو یہ دیا ہماری آج کی ریسیپی اب ملتے ہیں نئی ویڈیو میں جب تک دیں اجازت دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ